تو فرمایا گیا اگر تمہیں خطرہ ہونا انصاف نہیں کر سکتے یتیموں کے معاملے میں تو پھر ان سے تمہیں نکاح نہیں کرنا فنکحو پس نکاح کرو ان یتیم عورتوں کو چھوڑ دو ان کے سوا اور عورتوں سے نکاح کرو مَا طَابَ لَكُمْ جَوْ تُمْهِ پَسَنْدْ آئِنَ مِن النِّسَاء عورتوں میں سے مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَا دو دو تین تین چار چار یہ عربی میں بولنے کا یعنی ایک محاورتن یوں بات بولی جاتی ہے اب باہدوں نے یہ دو دو کو جمع کر کے چار کیا تین تین کو جمع کر کے چھے کیا دس ہو گئی اور چار چار کو جمع کر کے آٹھ کیا اور کہتے ہیں ٹھارا بھی ہو سکتی ہیں یہ نہیں یہ عربی لنگویسٹک ہے تو یہ جو ڈبل بولا گیا نا اس کا یہ مطلب نہیں ورنہ تو اللہ نے ٹھارا ڈیٹی کہا جانا تھا تو اللہ نے ہمارے دو دو کر لو چلو تین تین کر لو اب اس کا تین تین اگر میں کیسے کوئی یار چلو یار دو دو ہی لے لو تسی اگر میں کوئی یار خجوریں بانٹ رہے ہیں ایک ایک اور میں کوئی چلو دو دو لے لو تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہر بندے کو چار چار دے نہیں ہے نہیں مراد یہ ہے کہ چونکہ جمع پہ بات ہو رہی ہے کہ دو دو ساروں کو دیجئے میں کوئی چلو تین تین لے لو تین تین لے گا مطلب یہ ہے کہ چھے چھے لے لو نہیں سب کو تین تین دے دو تو یہ وہ معاورتاً بات ہو رہی ہے تو یتیم عورتوں کو چھوڑ کے تم کسی بھی عورت سے جو تمہاری محرم نہ ہو نکاح کر سکتے ہو دو تین اور چار یہ حد لگا دی لیکن صادقہ فَإِنْ خِفْتُمْ لیکن اگر تمہیں یہ خوف ہو اللہ تعدلو کہ تم ان میں انصاف نہیں کر سکتے فَوَحِدَتًا تو ایک ہی عورت پر اکتفا کرو ایک ہی بیوی ہونی چاہیے اگر آپ کو یہ ڈر ہو جائے کہ آپ ان میں انصاف نہیں کر سکتے ہاں انصاف کر سکو پھر چار تک کی اجازت ہے اور یہ چار ایک وقت میں ہے اگر کوئی فوت ہو گئی یا اطلاق دے دی پھر ایک اور کر لی تو وہ پانچوینی شمار ہوگی وہ چوتھی ہوگی ایک وقت میں چار کر سکتے ہو بشرتے کہ ان کے ساتھ انصاف کر سکو اس کونٹیکس میں کئی احادیث موجود ہیں ابو دعوت کے اندر ترمزی میں مسند احمد میں کئی مسلمان ہوئے جن کی چار سے زیادہ شادیاں تھی تو نبیل اسلام نے پھر انہیں کہا کہ چار رکھو باقیوں کو طلاق دے دو اپنا بیچ میں سے چوز کر لوگوں کو انسی چار رکھنی ہے چار سے زیادہ نہیں تم رکھ سکتے ایک وقت کے اندر ایک اگر انصاف کرنے میں تمہیں خطر ہے کہ نہیں کر سکو کہ ایک پر اکتفا کرو تو اس سے اسلام کے ایک مزاج کا پتہ چلا کہ اسلام کہتا ہے کہ انصاف کی پرارٹی ہے انصاف کر سکو تو ایک سے زیادہ کرنی ہے ورنہ انڈیا پاکستان میں تو جس نے ایک سے زیادہ کی ہے خود بھی زلیل ہوئے ہیں اور پورے معاشرے کو بھی اس نے زلیل کر آیا ہے اللہ ما شاء اللہ کیونکہ انصاف نہیں ہوتا اچھا یہ انصاف صرف ہے نانو نفکے میں دلی رجحان میں انصاف نہیں وہ تو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ دل پہ تو انسان کا کٹرول نہیں لیکن جتنے زیاری معاملات ہیں ایک کو جتنا ٹائم دینا ہے دوسری کو بھی اتنا ہی دینا ہے ایک کو جتنا خرچہ لگا ہے دوسری کا بھی اتنا لگانا ہے جو چیز کوانٹی فائی ہو سکتی ہے وہ ساری چیزوں میں برابر رکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک کو آلہ گھر میں رکھا ہے دوسرے کو پھر تم انصاف نہیں کر رہے ہوں گے وہ آپ نے برابر رکھنا ہے باقی دلی رجعان تو ظاہر ہے بچے انسان کے اپنے سارے بچے ہوتے ہیں لیکن سارے بچے ایک جیسے عزیز نہیں ہوتے کچھ زیادہ کسی سے محبت ہوتی کسی سے کم ہوتی ہے لیکن ہوتی سب سے ہی ہے اس میں انسان کنٹرول نہیں کر سکتا اسی طرح ایک بیوی جو ہے وہ خامند کو زیادہ رسپیکٹ دیتی ہے زیادہ اچھے طریقے سے بیوی کرتی ہے آٹومیٹیکلی اس کی محبت خامند کے دل میں زیادہ ہوگی لیکن یہ نہیں کہ اب یہ اس کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے تو میں اس کے ساتھ زیادہ اس نے سلوک کروں as compared to دوسری بیوی کے اللہ یہ کہ وہ بیوی خود اپنا کوئی حکم آف کر دے وہ والا معاملہ لاد ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ایک پر اکتفا کرو اور اس کو سپورٹیو وہ صورت النساء کی آیت نمبر 129 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہمیں پتا ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن ایکسٹریم رویہ اختیار کرو کہ ایک کے ساتھ ہو کے رہ جاؤ اور باقیوں کو تم چھوڑ دو وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی ہی آیت نمبر 129 میں benefit of doubt دے دیا ہے وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَسْتُمْ تم کتنی بھی کوشش کر لو ہرگز اپنی بیویوں میں انصاف نہیں کر سکو گے یہ تو اللہ نے خود ہی مان لیا تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے رہے فَلَا تَمِيلُوا بس ایک چیز کا خیال رکھو فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِي فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةَ ایسا نہ کرنا کہ کسی ایک کی طرف ہی بہت جھک جاؤ اور دوسری جو ہے وہ سسپینڈڈ پوزیشن میں لٹکی رہے نہ وہ شور والی ہے نہ بغیر شور والی ہے ایک ہی کے پاس رہتے ہو دوسری کو سال ازال پوچھتے ہی نہیں ہو ایسے نہ ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہمیں پتا ہے کہ اس طرح کا انصاف نہیں ہو سکتا دلی محبت کا لیکن جو دنیاوی طور پر جتنی فسیلٹیز ہیں اس میں آپ نے انصاف کرنا ہے اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ یا پھر تمہارے ہاتھ کا مال جو کنیزیں ہیں اب یہ افسلیٹ ہو چکا ہے سلسلہ اس زمانے میں تھی کہ جنگوں میں جو عورتیں غیر مسلم مردوں کی مسلمانوں کے ہاتھ لگتی تھی اور ان غیر مسلم مردوں کی عورتیں جو عورتیں جنگ کرنے کے لیے مدان جنگ میں آئی ہوتی تھی یہ نہیں ہے کہ کوئی ملک فتح کیا ہے تو ان کی ساری عورتیں مسلمان لونڈیاں منا لیتے تھے نہیں صرف وہ عورتیں جو جنگ لڑنے کے لیے آئی ہوتی تھی ان کو لونڈیاں بنایا جاتا تھا باقی جو اپنے علاقوں میں تھے جنگ نہیں لڑتے تھے عام عوام الناس ان پہ نہیں ہوتا تھا ایسا سلسلہ تو اب ان کا دو ہی حال تھے ایک تو یہ ہے کہ ان کو واپس بھیج دیا جائے کافروں کے پاس وہاں جائیں گی تو وہ پھر دشمنی اتارنے کے لیے آ جائیں گی اور دوسرا یہ ہے کہ وہ مسلمان مردوں کو depending upon جس کی جتنی پرفارمس ہے جہاد اور قتال میں وہ امیر المومنین ان کو تقسیم کریں خیر اب یہ سلسلہ ابسلیٹ ہو چکا ہے اسلام نے اتنا پروموٹ کیا غلاموں کو ازاد کرنے کے فضائل اور لونڈیوں کو ازاد کرنے کے اور خود نکاح کرنے کے خود جو سیدہ صفیہ تھی یہودیہ تھی اور یہ بھی لونڈی بن کے نبیل اسلام کے پاس آئی تھی صحیح بخاری میں آتا ہے تو نبیل اسلام نے ان کو ازاد کر کے ان سے نکاح کیا اور ازاد کرنے کی جو قیمت تھی وہ ان کا حق مہر قرار پایا اور امول مومنین بن گئی تو نبیل اسلام نے اپنے عمل سے یہ اس چیز کی ترویج کی ہے آج یعنی یہ افسلیٹ ہو چکا ہے یہ مطلب وہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گھروں میں کام کرنے والی ہیں یا آپ جا کے کی علاقہ غیر سے عورت خرید کے لئے ہیں تو وہ لونڈی بن جائے گی اس طرح نہیں ہوتا وہ لونڈییں نہیں ہوں گی اگر کوئی اس طرح سے عورت لے کے آتا ہے تو نکاح ہی کرنا ہوگا لونڈیوں والا معاملہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا ذالکہ ادنا اللہ تعولو یہ زیادہ قریب اس کے ہے کہ تم ایک ہی طرف جھک نہ جاؤ یہ نہ ہو وہی والی بات کہ بھئی ایک طرف جھک جانے سے بہتر یہ ہے تم دو تین یا چار شادییں کرنے کی وجہ ایک ہی بیوی کرو تاکہ یہ خطرہ ٹال جائے اور میں تو پرسنلی کہتا ہوں کہ جو لوگ فیننشلی سپورٹ کر سکتے ہیں انہیں ایک سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے اگر ان کی ایک نب جائے یہ نہ ہو کہ دوسری کریں تو پہلی بھی ختم ہو جائے پھر ایک ہی رہا جائے گی تو بہتر ہے پھر ایک ہی رکھیں جس طرح ہمارے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے اسی طرح صورتحال ہے لیکن جو لوگ اب ظاہر ہے کہ کسی بڑی کاس کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو یہ پوسیبل نہیں ہے کہ وہ نینے بکھیڑے کھول کے بیٹھ جائیں اور پھر ان کو مثالیں دینا نبیر اسلام کی زیادہ ازواج کی تو وہ عرب کے کلچر میں وہ چیزیں حضم ہو جاتی تھی ہمارے اس کلچر کے اندر تو ایک بندہ جو دیندار آدمی ہے دین کا کام کرنے والا ہے وہ اگر دو یا تین کر کے بیٹھ جائے تو وہ تو پٹ سے آپ پہ ہی گھر پڑھا رہے گا اس نے کام خاک کرنا ہے تو یہ ہر بندے نے اپنے حالات و واقعات خود دیکھنے ہیں اس کے اعتبار سے باقی ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے کہ ایک سیدہ بیوییں کی جائیں تو یہ تو اللہ تعالی نے آنر دیا عورت کو اور دنیا کی سٹیٹسٹکس ہمیں یہی بتاتی ہے کہ عورتوں کی تعداد دنیا میں زیادہ ہوتی ہے ایس کمپیرٹو مردوں کے اس میں کئی ایک سینٹیفک ریزن بھی ہیں اور کئی ایک سوشل ایشیوز کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے سینٹیفک ریزن یہ ہے کہ جو عموماً دنیا میں مرد و عورت برابر تعداد میں پیدا ہوتے ہیں لیکن جو بیبی گرل ہوتی ہے نا جراسیم کے اگینسٹ اس کی ریزیسٹنس زیادہ ہوتی ہے ایس کپیرٹو بیبی بوائے کے وہ سروائف زیادہ کرتی ہے اور مجھے تو یہ حکمت نظر آتی ہے جو صحیح بخاری میں ہے اور ترمزی میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے کہ جو حقیقہ آپ نے لڑکے کی طرف سے دو کرنے ہے اور لڑکی کی طرف سے ایک اور اس میں الفاظ ہیں بچے کی جان گروی ہوتی ہے اس کے وقت لڑکے کی طرف سے دو اس لیے ہو رہے ہیں کہ اس میں بیماری کے زیادہ چانس ہیں آنے کے لڑکی کی طرف سے ایک ہے پھر جنگوں کے اندر ایکسیڈنٹس کے اندر پبلک گیترنگز کے اندر عورتیں تو وہ تھوڑی مرتی ہیں وہ تو مردی باہر نکلتے ہیں وہ مرتے ہیں اسی وجہ سے آپ دیکھیں دنیا میں اکثر ممالک کے اندر عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے پاکستان میں بھی عورتوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہوئی ہے صرف ایک ملک ہے انڈیا اور وہ اس لیے کہ آٹھ سے میں آپ کو بیس سال پہلے کے فکر بتا رہا ہوں کہ روزانہ تین ہزار بچیاں وہ پرگنسی میں زائے کر دیتے تھے ایڈنٹی فائی ہونے کے بعد کہ یہ بی بی گرل ہے تین ہزار ظاہر ہے نہیں ظاہر ایک عرب کے قریب تو آبادی اس وقت بھی تھی اب تو خون بڑھ چکی ہے ان کی تو تین ہزار تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ وہاں ایسا ہوتا تھا اس وقت سے وہاں پہ مردوں کی تعدادہ زیادہ ہے اگر آپ مختلف ملکوں کے سٹیٹسٹکس میں تو پرانے سٹیٹسٹکس ہیں یہ احمد دیداز صاحب نے اپنے لیکچر میں بیان کیے تھے اور وہ بھی آلموسٹ سمجھ لیں آج سے بیس سال پہلے کے فگرز ہیں اب تو اس سے زیادہ ہوں گے کہ امریکہ میں سیون پوائنٹ ایٹ ملین یعنی اٹھتر لاکھ عورتیں زیادہ ہیں ایس کمپیرٹو مردوں کے انگلینڈ میں چالیس لاکھ جرمنی میں پچاس لاکھ رشیہ میں مردوں کے تو اب یہ دو آپشن ہے یا تو یہ عورتیں جو ہیں وہ برائی کریں یا پھر یہ کسی ایسے مرد کے ساتھ شادی کریں جس کی آر لیڈی کو بیوی ہو ویسے تو اب وہاں پہ خاندانی نظام ٹوڑ چکے ہیں تو ایک والا بھی معاملہ نہیں رہا لیکن میں لوجیکلی بات کروں کہ اسلام چونکہ خاندانی زندگی میں بلیو رکھتا ہے سوشل ویلیوز کے اندر تو اس لیے یہ اجازت دی گئی ہے اس معاشرے میں جہاں سو سو لوگوں نے عورتیں رکھی ہوتی تھی ان کو کم کر کے چار پہ لے گئے ہیں حکم ایک کا ہے چار کی اجازت ہے چار کرنے کا حکم نہیں ہے گنتی چار کی پوری کرنی ہے بلکہ اگلی دن ہماری ایک ایڈمی میں ایک فون آیا وہ کہنے لگے کہ ایک اسلامی بہن تھی ان کی طلاق ہو گئی اس کے بعد انہوں نے دوسری جگہ شادی کی تو وہ شور فوت ہو گیا پھر تیسری جگہ کی تو وہ فوت ہو گیا چوتھی تھا کی تو وہ فوت ہو گیا تو وہ اب اس کی پانچویں شادی نہیں کروا رہے وہ کہنے چار سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے وہ چار کر چکی ہے یہ لوگوں کا آپ دیکھ لیں ذینی لیول کیا ہے عورت تو ایک ہی شادی کرے گی چار کی اس کو کہاں سے اجازت ہے ایک وقت میں ایک کرے گی اور صحابہ اکرام میں یہ ایسے ویسے کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا اس طرح کا آپ دیکھ لیں اسمہ بنت امیس حضرت جعفر تیار کی بیوی تھی جو غزوہ موتا میں شہید ہوئے جب وہ شہید ہوئے تو ان کی اس بیوہ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق نے شادی کر لی اس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے جس سال حضور نے حاج کیا تھا پھر چار سال کے بعد حضرت ابو بکر فوت ہو گئے تو حضرت علی نے اسے شادی کر لی اسمہ بنت امیس امیس کے ساتھ اسی لئے محمد بن ابو بکر کی ساری پرورش بولا علی نے کی ہے اور وہ ان کے بچوں کی مانت تھے تو یہ کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا اس چیز کو ہاں ایک چیز کو بین کیا گیا کہ نبی کی بیوی کے ساتھ کوئی شادی نہیں کر سکتا وہ صورت العذاب میں ہے کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم نبی کے مرنے کے بعد ان کی کسی بیوہ کے ساتھ شادی کرو اور اس سے پہلے بلکہ فرما دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں امت کی